موسیقی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوشل ٹاک اور میں ہوں آپ کی حوث لائیوہ خان ناظرین قرار ارش پر تیزی سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک کی طرح پاکستان بھی اس کا شکار ہو رہا ہے آج اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر زیشان شہزاد کو سامنے کو علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ زیشان مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتایا کہ آپ اس شعبے میں آپ کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گئے اور آج کل جو ٹوریزم کے حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں پاکستان ٹوریزم انڈسٹری میں مجھے چودہ پندرہ سال ہو چکے میں اور اس وقت سے اب تک میں نے ٹوریزم انڈسٹری میں کافی بوسٹ بھی دیکھا ہے اور اس میں کچھ پریشانیاں بھی آئی ہیں اور موسمی حالات یہ تو ایک اس انداز سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کہ پریڈکشنز بھی اب کئی دفعہ محکمہ موسمیات کی غلط پڑ جاتی ہیں آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ ناران کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ ہمیشہ رمضان میں رمضان کے سٹارٹ میں وہ کھل جاتا تھا رمضان میں وہاں پہ سارے ہوتل انڈسٹری والے اپنی تیاریاں کرتے تھے اور عید پہ وہاں سے سیزن شروع ہو جاتا تھا جبکہ اس بار دو دن پہلے میرے پاس جو نوٹفیکیشنز آئے ہیں کہ ناران پوری طرح سے کھل چکا ہے اور وہاں پہ اپڈورز وغیرہ جانا شروع ہو چکے ہیں تو یہ ایک موسمیاتی بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جس وقت وہاں پہ سنو فال ہونی تھی جس سیزن میں سنو فال ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اور آٹ آف سیزن سنو فال وہاں پہ ہوئی اور اس قدر ہوئی کہ اس کو کھلنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ گیا یہی حالات اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے سوات کی جانب یا سکردو کی جانب یا کمرات کی جانب یا جتنے بھی ہمارے ٹورس پلیسز ہیں نیلم وغیرہ ہو گئے تو ہر جگہ پہ ہمیں ایک ڈسٹربنس دکھائی دے رہی ہے ہر جگہ پہ ہی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہاں کے انفرسٹرکچر پہ بہت زیادہ فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے وہاں پہ جو ہے لینڈ سلائڈنگ ایک وقت ہوتا تھا کہ پتا ہوتا تھا کہ ان دنوں برسات ہوگی ان دنوں برسات کے دوران جو ہے یہ لینڈ سلائڈنگ یہاں پہ ہو سکتی ہے مشینری جو ہے اپنے حساب سے ایکٹیو ہوتی تھی لیکن اب تو ان کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ پرو ایکٹیو ہو کے رہنا پڑتا ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے کچھ اندازہ نہیں ہے تو اسی طرح جو ہے یہ نہ صرف موسمیات بلکہ انسانوں کا جو ہے ایک اثر موسم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ٹورس دیسٹینیشنز ہیں جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو خاص طور پر ٹورزم پہ کام کرتے ہیں تو وہ سارے آہستہ آہستہ ایکو ٹورزم کی طرف موو ہو رہے ہیں وہ ٹرڈیشنل ٹورزم کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ایکو ٹورزم جو ہے وہ ہمارے انوارمنٹ کو سیف رکھنے میں مدد دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو اس طرف لے کر جائیں اچھا آپ کا سب سے پہلے جو آپ کا ٹور تھا وہ کہاں پہ آپ نے کیا تھا اور اس ٹائم آپ کو کیا چیلنجز پیس کیے تھے اوکے ایز ایٹور آپپریٹر جو ہے میرا سٹارٹ اپ تو ایز ایٹور آپپریٹر ہی ہوا تھا اور اس وقت جو ہے ہمیں پرابلمز کیا آئیں تھی کہ وہاں پہ جتنے بھی انفرسٹرکچر تو چلیں حکومتیں بناتی ہیں ٹھیک ہے وہ تو مسئلے مسائل ہمیں پتا ہے کہ روڈ نیٹ ورکز کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پہ آپ کو ہٹل انڈسٹری بہت شازو نادر مل رہی تھی کوئی اچھا ہٹل نہیں تھا اب تو چلیں چودہ سال آلموسٹ گزر چکے ہیں اب تو کافی بہتری آ بھی چکی ہے لیکن پھر بھی اس طرح سے بہت زیادہ بہتری ہم نہیں کہا سکتے اس وقت تو بہت زیادہ چیلنجز ہمیں فیس کرنا پڑ رہے تھے کہ اچھے ہٹل نہیں ہے تھنڈے علاقے ہیں گرم پانی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے جو جیپوں والے وہاں پہ ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں الگ سے ٹرائول کر کے جانا ہوتا ہے ایک جگہ سے ہماری اپنی گاڑی نہیں جا سکتی تو اس میں پھر ہمیں وہاں سے لوکلز کی جیپیں لینا پڑتی ہیں اب وہ ان جیپوں والے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کی ایڈوکیشن ٹوریزم انڈسٹری کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو آئے ہوئے مہمان ہیں یا ٹورسٹ ہیں یا جو سیاہ ہیں ان کے ساتھ ان کا بہیو بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا وہ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک گروپ آیا ہے اس سے کیا بینفٹ ہوگا ہمیں ان سے کتنا چارج کرنا ہے تو یہ اس میں نہ صرف ٹور آپریٹرز بلکہ جتنے بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں چاہے وہ ٹور گائیڈز ہیں چاہے ڈرائیورز ہیں تو ان سب کی بھی ایڈوکیشن تربیت کا بھی ایک سلسلہ یقینی طور پہ ہونا چاہیے آپ ٹریننگ بہرہ بھی کرواتے ہیں جی بالکل ہمارا نیشنل ٹورزم پاکستان ایکشلی ہمارا ادارہ ہے جو کہ سٹارٹ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ہوا تھا ایز ای ٹور آپریٹر اور آلماسٹ کوئی ٹو تھاؤزن سکسٹین میں کوئی چار سال کے بعد ہی میں نے ٹور آپریٹ کروانے چھوڑ دیئے تھے آپ نے آپ کو کافی زیادہ اپنے ایڈوینچرز بھی آپ کر چکے سب سے جو مشکل ایڈوینچر تھا وہ کون سا تھا آپ کا دیکھئے وہ تو پھر ہمارے سروائیول ٹورز ہوتے ہیں جو ایڈوینچرز میں ہم لوگ بہت زیادہ موو ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے سروائیول ٹورز ہوتے ہیں اور ہمارا سروائیول سکول بھی آلماسٹ کوئی دوہزار بارہ سے ہے ایمیسن سروائیول سکول کے نام سے جس میں ہم لوگ سٹوڈنٹس کو بھی سروائیول ٹریننگز دیتے ہیں اور ہمارے اپنے جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی دیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ سمجھ لیجئے کہ آراؤنڈ چار سے چھے دن کے لیے ویڈاوٹ فوڈ اور وارٹر ہم لوگ مختلف دیسٹینیشنز کی طرف موو کرتے ہیں ٹوٹل ٹریکنگ ہوتی ہے اور اس کے دوران اکسو ٹورز تو ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ شیلٹرز بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہمارے پاس کوئی کیمپس وغیرہ بھی موجود نہیں ہوتے تو ہمیں نیچرل فلورا فیونا سے ہی فوڈ حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں نیچرل شیلٹرز ہی بیلڈ کرنے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی ہماری ایکٹیوٹیز بہت ساری چلتی رہتی ہیں پاکستان کا جو نیچرلی انوائرمنٹ ہے وہ کافی خراب ہو رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس میں سب سے بڑی تو پرابلم آتی ہے ٹمبر مافیا آپ کا جو ایگزسٹنگ جتنا فورسٹ کا ایریا ہے وہاں پہ آئے دین ابھی بھی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کسی نے شیئر کی تھی کہ وہاں پہ درختوں کے بیج بقاعدہ وہ آپ نے دیکھی ہوں گی وہ جو بلیڈز ہوتے ہیں جنریٹر والے ان کے ذریعے وہ درخت جڑوں سے کٹے جا رہے ہیں اور وہ اگر آپ یہ ویسے وزٹ کر کے دیکھ لیں کبھی گلیات میں میرن جانی گلیات کی ایک ہائیسٹ پیک ہے وہ ہائیسٹ پیک جو ہے ساری گنجی ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر صرف گھاس ہے درخت نہیں ہے سب کٹ چکے میں اسی طرح پیچھے جو ہے اس کے اندر جنگل میں چلے جائیں میں تو وٹنس ہوں خود میں نے وہاں پہ دیکھا اور میں نے غلطی سے کوشش کی ان کو روکنے کی اور وہاں سے پھر مجھے جان رچانے کے لیے بھاگنا پڑا کہ وہ الٹا میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ان جیزوں کو روکے ٹمبر مافیا کو روکے اور عوام کا کام ہے کہ وہ پلانٹیشن کرے جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے پلانٹیشن کرے جہاں پہ اس کو جگہ دکھتی ہے وہاں پہ پلانٹیشن کر دے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی پودا لگانے سے آپ کو کوئی منع کرے گا اور صرف یہ ہی نہیں کہ پلانٹیشن کر دی پودا لگایا چھوڑ دیا چلے گیا اور اللہ کے بھر سے چھوڑ دیا اگر آپ پلانٹیشن کا پلان کرتے ہیں کسی جگہ پہ پودے لگاتے ہیں تو ان کو پھر دیکھتے بھی رہیں پودوں کی نگے داشت بھی بچوں کی طرح کرنی پڑتی ہے ایک دفعہ وہ گرو کرنے لگ جائیں تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اب جو مطلب ٹوریس وغیرہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو وہاں پلاسٹک بیکس کافی پھیک دیتے ہیں وہاں گن کر دیتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ من حیصل قوم یہ تو ہمارا ایک فرض ہے اور ہمارا تو مذہب کہتا ہے صفائی نصف امان ہے اور وہ صفائی جو ہے صرف جسمانی ہی نہیں ہے وہ صفائی ذہنی نہیں ہے بلکہ وہ صفائی ایک جو ہے ہماری اجتماعی بھی ہے ہم لوگ جو کچھرا کھا رہے ہیں چونگم کھا رہے ہیں آپ کے لیز چوکلٹس وغیرہ کھا رہے ہیں ڈرنکس پی رہے ہیں اور جہاں پہ ہیں وہیں پہ وہ پھینک کے آ جاتے ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں نمبر ون کہ کوئی ایسا میٹیریل جو کہ برسات کے پانی سے مٹی میں مکس ہو جاتا ہے جیسے کاغذ ہو گیا ٹھیک ہے یہ گتے کا کاغذ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو مکس ہو جاتی ہیں ان کو آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن آپ کے جو پلاسٹک بیگز ہو گئے یا پھر کوئی ایسے ہی چیزیں ہو گی جو کہ مٹی کے بیچ میں مکس نہیں ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ پھینکیں بھی نہیں اور کاغذ بھی دیکھیں ایک خوبصورت انوارمنٹ ہے آپ کے سامنے وہاں پہ کچھ بھی آپ پھینکیں گے تو انوارمنٹ گندہ ہی ہوگا ابھی کل ہی کی بات ہے ہم لوگ گئے ہوئے تھے یہاں پہ مرگلہ ہلز کی پچھلی سائیڈ پہ ہی ایک کوٹلا ایک گاؤں ہے میبھی آپ نے سنا ہو نام وہاں پہ ایک آبشار کا مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ آبشار ہے میں نے وزٹ کیا وہاں پہ جا کے دیکھا اور بہت سارے ٹورس وہاں پہ جا رہے ہیں اور جو اس کو مینج کر رہا ہے اس آبشار کو ایکچلی اس آبشار کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہوتل بنایا گیا ہے ساتھ ہی پارکنگ بنائی گئی ہے تو ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس کا پانی گدلہ کیوں ہے کہ اس کے پانی میں سمیل آ رہی ہے وہ اس کا ندی کا جو پانی ہے پیچھے گاؤں سے آ رہا ہے تو میں نے پیچھے کوئی پولٹری فارم وغیرہ یا ایسی کچھ چیز تو نہیں کہ جس کا پانی اس میں تو انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل صاف سترہ پانی ہے لیکن بس یہاں پہ چونکہ یہ بند پڑا رہا پانی بارشیں زیادہ نہیں ہیں اس لئے سمیل ہوگی تو پھر میرا سیکنڈ کوئیسٹن ان کو گیا کہ یہاں پہ دائیں بائیں چلے یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ تو آپ کا نہیں ہے یہ تو قدرت کی طرف سے ہے صاف ہو جائے گا لیکن جو دائیں بائیں کچھرا پڑا ہوا ہے یہ کیوں ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ یہاں پہ چشمیں ہیں دائیں بائیں جہاں پہ آپ جائیں میں وزٹ کرتا رہا اس کی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہیں جہاں جہاں جاتا رہا ہوں وہاں پہ مجھے کچھرا ملتا رہا تو میں نے کہا یہ کچھرا کیوں ہے کیا آپ لوگ اس کو صاف نہیں کرتے یا جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو educate نہیں کرتے کہ یہ کچھرا وغیرہ جو ہے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ڈم کریں اور پھر اس کو آپ جو ہے dispose off کر دیں یا بھر جو اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ جو اپنا کچھرا لے کر جاتا ہے کھانے کا سامان لے کر جاتا ہے واپسی پہ اپنا کچھرا لے کر بھی ہے تو وہ جو space ہے ایک خوبصورت space ہے آج ہم نے دیکھ لی تھوڑے کچھرے کے ساتھ مناسب تھی ہو سکتا ہے سال کے بعد وہاں پہ جائیں تو ہمیں وہاں آبشار نہیں بلکہ وہاں پہ ہمیں کچھرے کا ڈھیر ملے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ tourist خود بھی اس چیز کا خیال رکھے اور especially tour operators جب وہ تو groups کو لے کر جاتے ہیں بڑے بڑے groups لے کر جاتے ہیں تو groups کو جب وہ لے کر جاتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ ہر گاڑی کے اندر وہ بقاعدہ announcements کریں کہ آپ لوگ گاڑی سے اتر کے جہاں پہ بھی کچھ کھائیں گے تو کچھرا جو ہے اپنے ساتھ اکھٹھا کر کے لے کر آئیں وہاں پہ پھینکنا نہیں ہے یا تو اگر آپ کو dustbin مل گیا very good وہاں پہ ٹالیں نہیں مل گیا تو اس کو ساتھ لے کر آئیں تو tour operators کی بھی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے tourism کے جو basic rules ابھی آپ نے بات کریے تو اس کے جو basic rules ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے جی basic rules کیا اس کے تو باقاعدہ code of ethics ہیں پورے اور یہ United Nation World Tourism Organization UNWTO کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور یہ پوری دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں global code of ethics ٹھیک ہے یہ complete ایک ڈیٹیل ہے اور اس کو ہم لوگوں نے publish بھی کر رکھا اپنی ویب سائٹ پہ بھی UN کے بھی ویب سائٹ پہ بھی یہ موجود ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے host community کہ جہاں پہ بھی آپ گھومنے جا رہے ہیں وہاں کی جو مقامی community ہے اس کا اپنے خیال کرنا ہے کہ اس کے culture میں آپ نے کوئی problem نہیں کرنی آپ لوگوں نے اپنی ایسی dressing نہیں کرنی ہے جو اس culture کے against جا رہی ہو آپ نے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کچھرا نہیں پھینکنا آپ نے وہاں کے environment میں کوئی خرابی نہیں کرنی اگر آپ نے وہاں پہ کوئی historical site دیکھی ہے کوئی ایک چھوٹی سی دیوار بھی کھڑی ہوئی ہے وہ historical دیوار ہے اس کی ain't نہیں اکھیڑنی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ اکثر دیوانے جاتے ہیں اور وہ درختوں کے اوپر وہ دیواروں کے اوپر جو ہے نا we met here اور اس طرح کہ وہ dialogue لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ environment کا ستیہ ناس کر رہے ہوتے ہیں جتنا وہ اس کو دیواروں کو کریتے چلے جاتے ہیں آپ یہ لاہور میں جا کے دیکھ لیں ہمارا قلعہ جتنے بھی موجود ہیں رہتاس میں جا کے دیکھ لیں اس طرح کے بے شمار میں نے تحریریں دیکھی ہیں وہ اس وقت تو کریت دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ برسات کے ساتھ یا موسم کے ساتھ ایک دفعہ وہ خراب ہو جاتا ہے وہ automatic خراب ہوتے ہوتے وہ سارا تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے culture کو بچائیں اپنے history کو بچائیں اپنے environment کو بچائیں host community کا خیال رکھیں اور جو آپ کے ساتھ توریسٹ جا رہے ہیں ان کا خیال رکھیں تو اس طرح کے بہت سارے جو rules ہیں جن کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ابھی آپ نے دنیا کی دنیا پوری دنیا کی طرف سے آپ نے terrorism پہ آپ نے information collect کی تھی تو وہ information آپ نے کس طریقے سے collect کی ہے کہاں سے آپ کو سارا ڈیٹا ہم لوگوں نے نیشنل توریزم سٹینڈرز پہ کام شروع کیا تھا دوہزار سولہ میں اور اراؤنڈ دوہزار اٹھارہ انیس میں جا کے ہم لوگوں نے وہ کمپلیٹ کیا اس میں ہم لوگوں نے کمپلیٹ ٹیم اپنے ساتھ بنائی تھی اور وہ ساری ٹیم آف پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹرز تھی کوئی انوارمنٹ کا ڈاکٹر ہے تو کوئی ٹوریزم کا ڈاکٹر ہے تو کوئی منیجمنٹ سائنسز کا ڈاکٹر ہے چونکہ یہ ساری فیلڈز ریلیٹ کرتی ہیں کوئی ہسٹری کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دنیا کے مختلف ممالک اس وقت جو ٹوریزم سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ فیموس ممالک ہیں ان لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ وہ لوگ وہاں پہ اپنے سٹینڈرز کیس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں چاہے وہ کیمپ سائیڈ ہے چاہے وہ ٹور آپریٹر ہے چاہے وہ اکموڈیشن کے حوالے سے ہے چاہے وہ ایڈونچر کے حوالے سے ہے تو ان کی چیزوں کو بھی ہم نے مدنظر رکھا پھر آئی ایسو سٹینڈرز کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ آئی ایسو سٹینڈرز میں کیا چیزیں آ رہی ہیں پھر ہم لوگوں نے اپنے پاکستان کے انوائرمنٹ کو ٹوٹل جج کیا کہ ہمارا انوائرمنٹ ان سٹینڈرز کو کیسے اجسٹ کر سکتا ہے پھر اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے ہم لوگوں نے ان سٹینڈرز کو ڈیزائن کیا اور اراؤنڈ 2019 اور 2020 میں کووڈ کے دوران گورنمنٹ آف پاکستان پی ٹی ڈی سی نے وہ ہم سے سٹینڈرز ایڈاپٹ کر لئے تھے اور اب وہ ان کا نفاظ کب کرتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت پاورفور پلیٹ فارم ہے اور یہ وہ اس کو بہت زیادہ ڈیز کر رہی ہے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نیشوری انوائرمنٹ کو کس طرح سے بچایا جائے اور ملتب سوشل میڈیا پہم کس طرح رول پلیٹ فارم سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو دیکھیں جس طرح کہ آج کل دیکھا جائے تو ڈیلی بیسز پہ ٹک ٹاکس آ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں شورٹس آ رہی ہیں ریلز آ رہی ہیں اور جہاں پہ ہم لوگ اپنی انٹرسٹ کے مطابق ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں وہیں پہ ہمیں چاہیے مختلف چیزوں کی اب اس مینیفیکچرنگ کی وجہ سے کچھ کچرا پیدا ہوتا ہے یا انوارمنٹ میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ سی ایس آر کرتی ہیں یعنی کہ کارپوریٹ سوشل ریسپونسبلیٹی کرتی ہیں اور میرے خیال میں یہ صرف کمپنیز تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں انڈویجویلی بھی اپنی اس ریسپونسبلیٹی کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنے انوارمنٹ میں جیسے اگر میرا آفیس جو ہے جی الیون مرکز میں ہے فورگیڈ آباؤٹ ہول پاکستان مجھے صرف جی الیون مرکز کو خوبصورت دکھانا ہے تو میں وہاں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں اس کی صفائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں وہاں پہ پلانٹیشن کیسے کر سکتا ہوں وہاں پہ کچھرا وغیرہ کیسے صاف کروا سکتا ہوں ہماری ایکسپیڈیشنز ہوتے تھے کچھ اور مجھے یاد ہے میرے خیال میں دو ہزار سولہ یا سترہ میں لگ بھر ہمیں سوات ٹوریزم مینجمنٹ کی طرف سے ایک روکویسٹ ہے کہ اس دفعہ اس سیزن میں یہاں پہ بہت زیادہ کچھرا ہو گیا ہے تو چونکہ ہمارے پاس والنٹیئرز ہوتے تھے یونیورسٹیز کے دے سیٹھ کے ہمیں بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کیا کیا یہاں سے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا اور تین بسیں بھر کے لے گئے وہاں پہ والنٹیئر ورک کے لیے کینیو بلیو کہ وہاں پہ جا کے جب ہم لوگ نے گھاس پہ دیکھا تو ہمیں زمین کے اوپر گھاس دکھائی نہیں دی کچھرا ہی کچھرا دور تک دکھائی دے ٹورسٹ جا رہے ہیں اب اس میں ذمہ داری صرف ٹور آپریٹرز کی نہیں آجاتی کیونکہ انڈویجولز بھی جاتے ہیں فیملیز بھی جاتی ہیں پیمپرز پھینکے ہوئی اسی طرح مختلف جگہوں پہ ٹھیک ہے وہ پھر والنٹیئرز جو ہے انہوں نے محنت کی اس کچھرے کو صاف کیا اکٹھا کیا پھر مینجمنٹ نے اس کو ڈمپ آف کیا ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے سوشل میڈیا اتنا پاورفل ٹول ہے کہ آج اگر کوئی کام نہیں ہو رہا اس کو سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چاہیے ہمارے ہمارے دوست ہیں ملتان سوری پاک پتن میں اب وہاں پہ وہ پلانٹیشن کا کام کر رہے ہیں سینکڑوں پودے لگا چکے ہیں ہزاروں پل کے لگا چکے ہوں گے اربن فورسٹ وہ لگا رہے ہیں وہ اپنی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پہ چلیں ایک ایک مشن پکڑ کے لگے میں انہی کی طرح ہمارے باقی جتنے بھی جنریشن ہے موجودہ جنریشن ہے نوجوان جنریشن ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑ دیں باقی علاقوں کو مختلف ایریاز کو بھول جسٹ اپنے علاقے کو صاف ستھرا کرنا شروع کر دیں اس میں پلانٹیشن کریں پودے لگائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی نگہ داشت بھی کریں اور اگر ہم لوگ کسی جگہ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں چاہے کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں چاہے انڈویجولی جا رہے ہیں وہاں پہ کچھرا نہیں پھینکیں ہماری درخت اگر یہ کٹ رہے ہیں تو جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو اس ایشیو کو بھی میرے خیال میں بہت زیادہ ہائیلائٹ کرنا چاہیے اب مجھے دو چار ویڈیو دکھائی دے دی ہیں وہی ویڈیو اگر سینکڑوں ہو جائیں ای بلیو کہ وہ ٹیمبر مافیا ان کو بھی لالے پڑ جائیں گے کہ مطلب ہم لوگ یہ کہاں سے کٹیں ہر جگہ پہ آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے جہاں پہ جائیں شوٹ کریں اور اسکا اپلوڈ کر دیں اور جب ایک issue بن جاتا ہے اس طرح کا تو اس کا solution بھی چاہیں کچھ وقت کے لیے ہو رکاوٹ آ جاتی ہے اور جب ایک دفعہ رکاوٹ آ جاتی ہے تو آہستہ آگر بڑھتا ہی جاتے ہے بڑھتا 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 شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ڈائم دی ہے نازی ملتے آپ سے اگلے پرگرام میں ایک نحی مہمان کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی